بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا شوہر سردیوں کے موسم میں نئی فریج لائیا تو میں بہت حیران ہوئی میرے پوچھنے پر کہنے لگا کہ یہ سردیوں میں کم قیمت پر ملی ہے اور پھر اگلے ہی دن شوہر نے اس فریج کو بڑا سا تالہ لگا دیا اور مجھے کہا کہ خبردار اس کو کھولنا مت اسی رات مجھے گھر سے سسکیوں کی آواز آئی تو شوہر نے کہا یہ تمہارا وہم ہے اب تو ہر رات مجھے وہی آوازیں آنے لگیں ایک رات میں نے شوہر کے تکیہ کے نیچے سے چابی اٹھا کر جیسے ہی فریج کا تالہ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کیونکہ اندر تو میری شادی خورم سے جب ہوئی تو وہ اس شہر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور ان کی فیملی دوسرے شہر میں رہتی تھی لیکن ان کی نوکری یہاں لگی تھی تنخواہ بھی اچھی خاصی مل رہی تھی شادی پر صرف میرے دو دیور آئے تھے کیونکہ میرے ساتھ سسر نہیں تھے اس لئے شادی ہوتے ہی وہ واپس چلے گئے تھے مجھے ایک آزاد محول ملا تھا سسرال میں کوئی نہیں تھا اس لئے فیلحال مجھ پر گھر کی ذمہ داری بھی اتنی زیادہ نہیں تھی میرے ابا نے مجھے جہیز میں سارا سامان دیا تھا کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی شادی کے شروع کے دن ہمارے بہت اچھے گزرے تھے لیکن جو بات مجھے خورم کے مزاج میں نظر آئی وہ کچھ عجیب سی تھی وہ اکثر مجھ سے باتیں کرتے کرتے کہیں کھو جاتے تھے جب میں انہیں متوجہ کرتی تو بری طرح سے چونک جاتے جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہوں میں وجہ پوچھتی تو کہتے کہ کچھ بھی تو نہیں لیکن میں ان کے اس جواب پر مطمئن نہ ہوتی میں یہ سوچتی تھی کہ ایسی کوئی وجہ ضرور ہے کہ وہ میرے ساتھ باتیں کرتے کرتے کہیں اور کھو جاتے ہیں ایک دن فون پر اپنے بائی سے بات کر رہے تھے لیکن جب میں کمرے میں آئی تو انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا میں نے کہا میری بھی اپنے بائی اور بابی سے بات کروا دیا کریں میں تو آپ کی فیملی میں کسی کو بھی نہیں جانتی میری بات سن کر پہلے تو وہ گپرا گئے پھر کچھ سنبھل کر بولے اور کہنے لگے کچھ دنوں بعد مجھے آفیس کے کام سے لاہور جانا ہے تمہیں بھی لاہور لے جاؤں گا پھر تم سب سے مل لینا یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی ابھی میری شادی کو بس ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ میرے شوہر ایک بہت بڑے سائز کی فریج گر میں لے آئے مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ابھی تو میرے والد نے مجھے جہیز میں ساری چیزیں دی تھی اور میری فریج بھی فل سائز کی تھی حالانکہ ہم دونوں میاں بی بی کے لیے تو وہ خاصی بڑی تھی پھر ایک اور فریج کی بلا کیا ضرورت تھی مجھے تو اپنے شوہر کی بلا وجہ فضول خرچی پر بہت غصہ آیا جب وہ فریج گر کے اندر رکھوا رہے تھے تو انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کا اشارہ کر دیا میں کمرے میں آ کر یہی سوچنے لگی کہ جب میرے پاس فریج مجود تھی تو پھر انہوں نے یہ کیا کرنی تھی ابھی کل ہی کی بات تھی کہ میں نے ان سے شوپنگ کے لیے کہا تھا کیونکہ میری شادی پر خورم کی طرف سے زیادہ کپڑے نہیں لگائے گئے تھے وہ کہتے تھے شادی کے بعد جو چاہے خود اپنی پسند سے لے لے گی اور جب میں نکل شوپنگ کا کہا تھا تو کہنے لگے پہلے ہی شادی پر میرا بجٹ آؤٹ ہو گیا ہے اس لیے شوپنگ میں تمہیں اگلے مہینے کروا دوں گا حالانکہ میں شوپنگ کتنے پیسوں کی کر لیتی زیادہ سے زیادہ دس پندرہ ہزار کی اور یہ فریج یہ تو اسی ہزار سے کام نہ تھی پہلی بار میرا دل خورم کی فضول خرچی پر دکھا تھا جب مزدور فریج راکھ کر چلے گئے تو میں کمرے سے باہر آ گئی اور انہیں عجیب نظروں سے دیکھنے لگی میں نے کہا کہ شوپنگ کے لیے تو آپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور اتنی بڑی فریج آپ خرید کر لائے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو وہ کہنے لگے کہ موسم سرما کی ابتدا ہے اس لیے فریج سستہ مل رہا تھا گرمیاں شروع ہوتے ہی اس کی قیمت ڈبل ہو جائے گی میں نے سوچا ابھی خرید لیتا ہوں میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اس کی اکل مندی پر میرا دماغ اسے داد دینے لگا میرے شوہر نے وہ فریج ایک الگ کمرے میں رکھا تھا اگلے روز وہ دو بڑے سائز کے تالے لے آیا ایک تالہ اس نے فریج کو لگا دیا اور دوسرا اس کمرے کے باہر جس کمرے کے اندر فریج رکھا تھا وہ کمرہ سٹور روم کے طور پر کام آتا تھا اس کمرے میں ایک پرانی سی ٹوٹی ہوئی چار پائی پڑی تھی اور اب ایک فریج بھی خورم نے وہی رکھوا دیا تھا خورم کے یوں تالہ لگانے پر مجھے حیرت ہوئی تھی گھر میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تو نہیں تھا تو پھر چیزوں کو تالوں میں رکھنے کی کیا وجہ تھی میری اپنی فریج مجود تھی جو کہ اچھی کمپنی کی تھی مجھے بلا کیا ضرورت تھی کہ میں وہ کھولنوں جسے میرے میاں نے اس پر تالہ لگا کر رکھا ہے دوسری بات میرے ذہن میں آنے لگی کہ اس فریج میں کون سے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہیں جو میں کھا جاؤں گی یا کون سے ایسا قیمتی سامان ہے جس سے انہیں یہ ڈر ہے کہ میں لے لوں گی بہرحال مجھے اپنے شوہر کی یہ بات بہت عجیب اور بری لگی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے تھے کیا میں نے کبھی اچھی فریج نہیں دیکھی ایک سے بڑھ کر ایک چیز میرے بابا نے مجھے جہیز میں دی تھی پورا دن میں یہی بات سوچتے ہوئے اپر میں کچھ لائے تھے اور آتے ہی انہوں نے سٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے اندر جاتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس آئے تھے مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کچھ چھپا کر لاتا ہے جو سٹور روم میں رکھ دیتا ہے لیکن میرا اس وقت قرم پر مور خراب تھا کیونکہ وہ سٹور روم کو تالہ لگا کر رکھتے تھے پہلے پہل تو میں اپنے شوہر سے نراز تھی اس لئے میں نے اسے کوئی سوال نہیں کیا مجھے لگا کہ وہ مجھ سے نراز ہونے کی وجہ پوچھے گا لیکن اس نے تو مجھ سے بات ہی نہ کی میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں پکایا تو کہنے لگے کوئی بات نہیں میں بزار سے لے آتا ہوں مجھے تو لگتا تھا کہ مجھ سے کھانا بنانے کی وجہ پوچھیں گے تو میں اپنے سارے شکوے ان کے سامنے رکھ دوں گی کہ مجھے کیا سمجھتے ہیں کیا ان کی فریج کو نظر لگا دوں گی جو اسے تالوں میں چھپائے رکھتے ہیں جب میرے علاوہ کوئی دوسرا رہتا ہی نہیں نہ ملازمہ کام کے لیے آتی ہے تو پھر کمرے کو تالہ لگانے کی کیا وجہ ہے لیکن انہوں نے تو میری نرازگی کو اہمیت ہی نہ دی تھی میں ابھی اس کمرے کے تالے کو لے کر پریشان تھی کہ اب وہ روز ایک شاپر آفیس سے آتے ہوئے لے کر آتے اور سیدھا کمرے میں چلے جاتے نہ جانے ان کی حرکتیں اتنی مشکوک کیوں ہوتے جا رہی تھیں جب میں پوچھتی کہ اس شاپر میں کیا ہے جو آپ کمرے میں لے جاتے ہیں تو کہنے لگتے کہ میری آفیس کی فائلیں ہیں اس لیے سٹو روم میں رکھ دیتا ہوں لیکن مجھے اس کالے شاپر میں فائل جیسا کچھ نہیں لگتا تھا خورم اکثر اپنی سوچوں میں گم رہتے تھے مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی ان کا ذہن ایسا لگتا کہ کہیں اور موجود ہے کیونکہ بات وجہوں سے نہیں سنتے تھے جب میں کہتی کہ میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں آپ کو معلوم بھی ہے کہ نہیں تو وہ ایک دم چونک جاتے پھر پوچھتے کیا کہہ رہی تھی ان کی اس عادت سے میں اب تنگ سی ہونے لگی تھی میں نے کہا خورم میں آپ کی اس عادت سے تنگ آ چکی ہوں آپ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر میرے پاس موجود نہیں ہوتے میری بات پر یہ کہنے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بس آفیس کے کام کی وجہ سے پریشان ہوں یہ سن کر میں خود ہی ان سے رویہ بدل دیتی کہ ایک تو یہ کام کی وجہ سے پریشان ہے اوپر سے میں ان کے ساتھ لڑائی جگڑا ڈال دوں تو یہ مناسب نہیں ہوگا لیکن بات کچھ اور تھی میرا دل اس کی وضاحتوں پر مطمئن نہیں تھا ایک دفعہ میری رات کو آنکھ کھلی تو خورم کمرے میں موجود نہیں تھے میں بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی لانج میں بھی دیکھا کہیں نہیں تھے نہ ہی سٹڈی روم میں تھے سامنے سٹور روم کی لائٹ جل رہی تھی جہاں پر فریج موجود تھا سٹور روم میں تو گھر کا سارا کبار تھا میں یہ سوچنے لگی کہ اس وقت خورم وہاں کیا کر رہے ہیں جب میں نے دروازے پر دستک دی تو کرخت لہجے میں مجھے خورم کی آواز آئی اور کہنے لگے کیا مسئلہ ہے تجھے کیوں دروازہ پیٹ رہی ہو ایسا اس سے بڑا لہجہ تو پہلے کبھی انہوں نے نہیں اپنایا تھا میں نے کہا کہ اس وقت سٹور میں کیا کر رہے ہیں مجھ سے کہنے لگے کہ جاؤ تم یہاں سے میں تمہیں کمرے میں آ کر بتاتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں ان کا لہجہ اس قدر سخت اور انچا تھا کہ پہلی بار مجھے ان کے لہجے سے خوف آیا تھا میں چپ چاپ کمرے میں آ گئی پندرہ منٹ ہی گزرے تھے کہ خورم غصے سے کمرے میں آئے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کیا تم میری سی آئی ڈی کرتی رہتی ہو یا میری ٹو میں لگی رہتی ہو کہ میں کس وقت اٹھتا ہوں کہاں جاتا ہوں کہاں بیٹھتا ہوں کیا یہ سب باتیں میں تمہیں بتاؤں گا میں خورم کا لہجہ اور انداز دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی پھر مجھے غصے سے بولے خبردار جو تم نے دوبارہ سٹور کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا اور اس کمرے میں تم نے جانے کی بھی کوشش کی تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہ ہوگا میری شادی کو دو مہینے گزر گئے تھے اور ان دو مہینوں میں میں نے کبھی بھی خورم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنا غصہ وہ مجھے آج دکھا رہے تھے میں نے کہا کہ آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں میں نے کب آپ کی ٹول لگائی ہے یا میں نے کب آپ کے آفیس میں بار بار خون کر کے آپ کے بارے میں دریافت کیا ہے اب آپ رات کے اس پہر کمرے میں نہیں تھے میں اکیلی تھی اس لئے باہر آ گئی مجھے لگا کہ آپ سٹری روم میں ہوں گے اور آفیس کا کام کر رہی ہوں گے آپ کو چائے کی طلب ہو تو میں آپ کو بنا دوں گی لیکن آپ کو سٹور میں دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی اس لئے میں نے پوچھا تھا کہ آپ اس وقت سٹور میں کیا کر رہے تھے خورم اس میں ایسی تو کوئی بات نہیں جتنا آپ مجھے غصہ دکھا رہے ہیں میں روحانسی سی ہو کر کہہ رہی تھی خورم کے سخت تاثرات میں نرمی آتی شروع ہو گئی تھی پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بیٹ پر بٹھا دیا خود بھی میرے ساتھ بیٹ گئے اور کہنے لگے کہ جو فریج میں لائے ہوں مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ خراب ہو گیا ہے بس مجھے لگا کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے جیسے کوئی وائر جل رہی ہو بس یار پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو میں کمرے سے باہر چلا گیا مجھے وائر جلنے کی بو آئی تو سٹور میں جا کر دیکھنے لگا میں نے تو اس لیے فریج خریدا تھا کہ گرمیوں میں مہنگے داموں بیچ سکوں لیکن اب یہ ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں اس کی کوئی مشین جل گئی تو میرے سارے پیسے ڈوب جائیں گے اس لیے دروازہ بند کر کے فریج کی وائرنگ چیک کر رہا تھا کہ تم نے شور مچانا شروع کر دیا بس مجھے غصہ آ گیا میں خورم کی بات کا یقین کر لیتی اگر اس بات میں ذرا بھی صداقت ہوتی مجھے شک بھی نہ ہوتا اگر ایک بار ہی ایسا ہوا ہوتا لیکن اب تو آئے روز ہی یہی ہوتا تھا رات کے تین بجے میری آنکھ کھلتی تو خورم میرے کمرے میں نہ ہوتے اور جب میں باہر جا کر دیکھتی تو سٹور روم کی لائر جل رہی ہوتی ایسا کونسا خزانہ فریج میں چھپا تھا جو خورم کو رات کے تین بجے لازمی جانا ہوتا تھا ایک بار میرے ذہن میں یہ خیال آنے لگا کہ کہیں خورم کوئی غیر قانونی کام میں ملوث تو نہیں ہو گئی ہو سکتا ہے اس کالے شاپر میں کوئی نشہ آور دوا ہوتی ہو جو رات کو فریج کے اندر چھپاتے ہوں بس میرا جاسوسی دماغ اب ہر وقت بے چین کیے ہوئے تھا اب میں نے سوچ لیا تھا کہ خورم کی غیر مجودگی میں سٹور روم میں جا کر دیکھوں گی کہ ایسا کیا ہے اس فریج میں جس نے میرے شوہر کی رات کی نیندے خراب کر رکھی ہیں اور چار بجے تک وہ اسی کمرے میں ہوتے ہیں لیکن سارا مسئلہ یہ تھا کہ کمرے کے باہر ایک بہت بڑا تالہ لگا تھا اس کی چابی نہ جانے خورم کہاں رکھ کر جاتے تھے میں نے ان کی پوری علماری کو بھی چھان مارا تھا لیکن مجھے اس کے کمرے کی چابی نہیں ملی میں نے سوچا چلو کھڑکی کے ذریعے ہی اندر جانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن جیسے ہی میں نے کھڑکی کو کھولنا چاہا کھڑکی اندر سے لاک تھی میں بڑی مایوس ہو کر لوٹنے لگی تھی کہ مجھے کمرے میں سے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں پھر ایک زوردار چیز گرنے کی آواز آئی جیسے کسی کے پاؤں کے ٹکرانے سے لکڑی کی تپائی گری ہو اس چور نے تو میری جان ہی نکال دی کیا کمرے میں کوئی چور گھس آیا تھا یہ سوچ میرے لیے بہت زیادہ جان لیوا تھی کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی اس کمرے میں کوئی چور چھپا بیٹھا تھا وہ تو مجھے کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا تھا پھر سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ چور سٹور کے اندر آیا کیسے ہوگا باہر تالہ لگا تھا اور کھڑکی بھی اندر سے بند تھی میں وجہ تو نہیں جانتی تھی لیکن اس وقت میں چور کا سوچ کر خوفزدہ ہو گئی تھی میں گھر میں اکیلی تھی اور اس قسم کے شور سے میرا ڈر جانا فطری سی بات تھی اس وقت تو میں چکچاپ اپنی کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور دروازہ بھی اندر سے لاکھ کر لیا یہ ڈر تھا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو رات کو جب خرم گر آئے تو میں نے انہیں سٹور کے بارے میں اپنے خدشات بتائے یہ سن کر ان کا ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا وہ کہنے لگے کہ میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے اس کمرے کا پیچھا چھوڑ دو میں نے کہا کہ آپ اسی بات کے پیچھے پڑے ہیں میں کہہ رہی ہوں کہ اس کمرے کے اندر کوئی ہے کوئی چور گھس آیا ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے میں نے خود آواز سنی ہے کہ اس کمرے میں لکڑی کی چیزیں گرتی ہیں سسکنے کی آوازیں بھی آتی تھی شور بھی ہوتا ہے جیسے کوئی انسان وہاں پر رہتا ہو اور آپ ہیں کہ بات کو سمجھنے کے بچائے مجھے ڈانٹ رہے ہیں وہ کہنے لگے ایسا کچھ نہیں ہے تمہارا وہم ہے اور تمہارے وہم کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر میرا وہم ہے تو ابھی اس کمرے کا دروازہ کھولیں میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ کمرے میں کس چیز کا شور ہے آپ کو سنائی نہیں دیتا لیکن مجھے سنائی دینے لگا ہے مجھے اس کمرے میں آہٹوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں میری بات سننے کی دیر تھی کہ وہ مجھ پر بڑک اٹھے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اس کمرے کے سامنے لے گئے اس کا تالہ کھولا اور مجھے اندر لے گئے کمرے میں لکڑی کا کار کبار کونے میں پڑا تھا اور ایک چار پائی بھی پڑی ہوئی تھی سامنے وہی فریج تھی جو اس وقت لاکھ تھی کمرہ بلکل خالی تھا وہاں میرے اور خورم کے علاوہ کوئی نہ تھا خورم کہنے لگے تمہیں یقین آ گیا کے نہیں وہاں کوئی بھی انسان مجود نہیں تھا میں نے کہا مجھے یہ فریج بھی کھول کر دکھا دے میری بات پر خورم مجھے بری طرح سے گھنے لگے تھے بات کمرے کی ہوئی تھی کمرے کے آس پاس بھی مجھے منڈلاتی نظر آئی یہ کہہ کر وہ مجھے کمرے سے باہر لے گئے لیکن وہ میرا وہم نہیں تھا سٹور سے مجھے دبی دبی سسکیوں کی آوازیں مسلسل وقفے وقفے سے پورا دن آتی رہتی تھی میں بے حد پریشان تھی کہ ایک دن میری بہن نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا تھا اس نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میرے پاس فریج کا مکمل راز جاننے کے لیے اچھا موقع تھا اسے ایک فریج کی ضرورت تھی اور وہ مجھے مومانگی قیمت دینے کو تیار تھی رات کو جب قرب آفیس سے آئے تو کھانے کے دوران میں نے انہیں یہ خوشکبری سنا دی کہ وہ مومانگی قیمت پر فریج لینے کو تیار ہے میری بات سن کر بجائے خوش ہونے کی وہ کہنے لگے مجھے ابھی وہ فریج نہیں بیچنی میں نے کہا کیوں نہیں بیچنی آپ کو مومانگی قیمت مل رہی ہے اور کیا چاہیے وہ کہنے لگے مجھے یہ اپنے پاس ہی رکھنی ہے تم اپنی بہن کو منع کرتو میں نے بہن کو منع کر دیا ایک بار میرے پڑوس میں پڑوسن کا بیٹا پیدا ہوا اس کے اقیقے کا گوشت کافی بچ گیا تھا وہ کہنے لگی کہ بس ایک دو دن کے لیے وہ گوشت فریج میں رکھ دیں میں نے کہا ہمارے گھر میں دو فریجیں ہیں آپ اپنا گوشت رکھ لیں رات کو جب وہ شخص گوشت لے کر آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ کچھ دیر کے لیے اس فریج کو چلا دیں تاکہ پڑوسیوں کی مدد ہو سکے لیکن خورم نے صاف انکار کر دیا میں نے کہا آپ نے کیوں انکار کیا ہے اب تو آپ نے فریج بیچنی بھی نہیں ہے وہ کہنے لگے مجھے کسی کا کوئی گوشت نہیں رکھنا میں نہ ہی کمرے کا دروازہ کھولوں گا اور نہ ہی فریج کھولوں گا اب تو میرا شک یقین میں بدر چکا تھا کہ فریج میں ضرور کوئی راز چھپا ہوا ہے میں نے پڑوسیوں کو آدھا گوشت اپنی فریج میں رکھا باقی انہیں واپس کر دیا کہ کسی اور پڑوسی کے پاس رکھوا لیں ایک دن جب خورم آفیس سے واپس لوٹے تو ان کے ہاتھ میں وہی کالا شاپر تھا لیکن اس بار وہ سٹور روم میں نہیں گئے شاید ان کے پیٹ میں درد سا اٹھا تھا اس لئے مجھے کھانا گرم کرنے کا کہہ کر وہ سیدھا کمرے میں چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں آ گئی خورم واش روم میں تھے اور کالے رنگ کا شاپر بیٹ پر رکھا تھا میں نے سوچا آج میں اس شاپر کا راز بھی جان لوں تو اچھا ہے پھر جب میں نے شاپر کھول کر دیکھا تو میرے ہوشی اڑ گئی میں اب سب کچھ سمجھ گئی تھی اس لئے شاپر واپس باندھ کر رکھ دیا رات کو جب خورم سونے لگے تو انہوں نے کمرے اور فریج کی چابی اپنے تکیہ کے نیچے رکھ لی جب وہ گہری نیند سو گئے تو میں نے ان کے تکیہ کے نیچے سے چابی نکالی اور اپنے کمرے سے باہر نکل آئی میرا رکھ اب سٹور روم کی طرف تھا میں نے دینے سے سٹور روم کا دروازہ کھولا تو وہ کالا شاپر خالی زمین پر پڑا ہوا تھا اور ایک لڑکی اس ٹوٹی ہوئی چار پائی پر لیٹی ہوئی تھی اس کے دونوں ہاتھ پیچھے رسی سے بندے ہوئے تھے دونوں پاؤں بھی رسیوں سے بندے تھے اور موپر بھی ایک کالا رومال باندھ رکھا تھا اور وہ سسک رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بے رہے تھے میں نے سٹور کا دروازہ اندر سے بند کیا تو وہ پلٹ کر مجھے دیکھنے لگی مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف سا آنے لگا تھا میں اس کے پاس گئی اور اس کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کیا اس کا موں بھی کھول دیا اس کالے شاپر میں میرا شوہر کھانا لے کر آتا تھا کھانا دیکھ کر ہی میں سمجھ گئی تھی کہ اندر کوئی انسانی وجود ضرور ہے جسے دن کے وقت پریج میں بند رکھا جاتا ہے اور رات کو کمرے میں وہ لڑکی مجھ سے ڈرنے لگی میں نے پوچھا تم کون ہو تو کہنے لگی میں نہیں بتا سکتی وہ مجھے مار ڈالے گا میں نے کہا تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا مسلسل رسیوں سے بندے ہاتھ پاؤں سے اس کے گہرے زخم ہو چکے تھے وہ کہنے لگی تم اسے نہیں جانتی وہ بہت سخت دل انسان ہے میں اس کی پہلی بیوی ہوں وہ شخص بانچ ہے لیکن اپنے اس عیب کو چھپانے کے لیے عورت پر ظلم کرتا ہے مجھ سے کہتا تھا کہ تم بانچ ہو میں دوسری شادی کر کے تمہیں بچہ پیدا کر کے دکھاؤں گا میں نے کہا مجھے طلاق دے دو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو میری بات سن کر وہ مجھے فریج میں بند کر کے یہاں لے آیا اور مجھے دن پر فریج میں بند رکھتا ہے رات کو مجھے کھانا کھلا کر چلا جاتا ہے جو حشر یہ میرا کر رہا ہے تمہارا بھی کر دے گا یہ شخص نفسیاتی ہے اور ذہنی مریض ہے اس کی باتیں سن کر میں نے پولیس کو فون کر دیا کچھ ہی دیر میں پولیس آئی اور میرے شوہر کو نین سے جگا کر پولیس اسٹیشن لے گئی میں نے اس عورت کو بھی ازاد کر دیا اور خود بھی خورم سے طلاق لے لی وہ شخص پہلے بھی تین چار عورتوں کے ساتھ یہی گنونہ کھیل کھیل چکا تھا عورتوں کو بانچ کہنے والا یہ مرد خود بانچ تھا اور خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے شادی کرتا تھا اور جب باپ نہیں بن پاتا تھا تو دوسری شادی کر کے پہلی بیوی کو بھی نہیں چھوڑتا تھا اسے اسی طرح فریج میں بند کرتا تھا دو عورتیں اس کے اس عمل سے مر چکی تھی اب خورم کو پھانسی کا حکم ہو چکا تھا لیکن مجھے کوئی افسوس نہ تھا کیونکہ ایسے انسان کی سزا یہی ہونی چاہیے جو دوسروں کی زندگیاں تباہ کرتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں